خبر دے آپ کو شوکت ارین کو وزیر آزم کا مشیر مقرر کر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق شوکت ارین کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم نے ہمیں جوائن کیا ہے اشرف کہے گا نوٹیفیکیشن میں مزید کیا کہا کیا ہے یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وزیر خزانہ شوکت ارین کی مدد ختم ہو گئی تھی وزیر رہے کی وہ بغیر منتقے ہوئے پارلیمنٹ کے ممبر بنے بغیر سات دن تک وزیر خزانہ رہ سکتے تھے وہ ان کی مدد سفتے کے روز پوری ہوگی تھی آج ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا اور پورٹفولیو ان کو ہوگا فائنانس اور ریونی دونوں پورٹفولیو فائنانس اور ریونی وہ سنبھال لیں گے اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق ان کو وزیر اعظم کا خصوصی مشیر مقرر کیا گیا ہے ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا شوکتری نے اس وقت امریکہ میں اور پاکستانس بائیلر بوریاں آئیمیس کے ساتھ ان کا وہ ان کے محصہ لے رہے ہیں اچھا شرف یہ بھی کہے گا وہ وفاقی وزیر نہیں رہے مشیر ہیں تو اس بارے میں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان میں کوئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کو جی جیسا کہ ہم نے کہا گو کہ ان کا سٹیٹس وفاقی وزیر کے برابر ہے لیکن اس میں جو سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ ہے جو غیر منتقل افراد ہیں جن کو پرائیم اسٹر اپنی سوابتی سے وزیر کے برابر احدا دے کر مشیر خزانہ کا خصوصی مشیر مقرر کر دیتے ہیں وہ کوئی کمیٹری ہیڈ نہیں کر سکتے نہ ہی وہ کابینہ کے اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں شاکردی نے اس وقت تین اہم کمیٹریز کو ہیڈ کر رہے تھے جن میں خاص طور پر کمیٹری تھی ایک سابی رابطہ کمیٹری اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے اب نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ وہ ایکنک کو ہیڈ کرتے تھے اب وہ بھی نہیں کر سکیں گے اس تقویز کچھ اور کمیٹری سے جن کے اسربراہی ان کے پاس تھی اب اس کی سربراہی ان کے پاس نہیں رہے گی بہت شکریہ شرم بلکم آپ نے اپ ڈیٹ کیا